بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کو کہتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے دشمن کو گردن سے پکڑ کر اپنی بات منوانا اور اس کو کہتے ہیں ڈیل آف تی سنچری کرنا افغان طالبان کے پولٹیکل آفیسے مولوی عبدالسلام ہنفی کا بیان سامنے آیا ہے اور بڑا ہی زبردست بیان ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری امریکہ سے دنیا کی سوپر پاور سے ڈیل فائنالائز ہو چکی ہے فروری کے آخر تک یا آگے تک جو اب مذاکرات ہوئے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس میں پانچ ہزار افغان طالبان کے جنگجیوں کو لڑنے والوں کو امریکہ رہا کرے گا اس کے بدلے ایک ہزار امریکی جو قید میں ہیں ہماری ان کو ہم رہا کریں گے اس کو کہتے ہیں ڈیل آف دی سنچری ایک طرف آپ دیکھئے کہ فلسطین کے اندر اسرائیل ہمارا سب کچھ لے گیا سعودی عرب کے آپ حالت دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے وہاں پر اب تاش سرعام عورتوں کے لیے صرف امریکہ کے دباؤ میں آ کر سارے اسلام کو پیچھے کیا جا رہا ہے ہر ملک امریکہ اور اسرائیل کیا کہ چھک کر کام کر رہا ہے نہیں کچھ ہو رہا تو افغانستان کے اندر نہیں ہو رہا اور اتنی بڑی ڈیل آف دی سنچری ہو چکی ہے کہ دنیا کی پاور چاہے وہ سی ای اے ہو چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو انہوں نے مکمل طور پر جھاڑو پھیر دیا ہے اور ایسا جھاڑو پھیرا ہے کہ ساری دنیا یاد رکھے گی ملہ برادر اخون کا جو پیغام آیا ہے وہ بھی سمجھنے والا اور سننے والا ہے انہوں نے کہا ہے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے ہیں آپ سن کر حیران ہوں گے کہ انہوں نے ابھی تک ہار نہیں مانی انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے پہلے افغانستان پر حملہ کرنے اور پھر اٹھانہ سال تک جنگ جاری رکھنے کی سب سے بڑی گلتی کی اس گلتی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا انسانی علمی آرنما ہوا اور اتنی بڑی تباہی ہوئی نمبر ٹو پہ کہتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں اپنے ملک کا دفاع کرنے پر مجبور ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جنگ شروع نہیں کی ہم پر مسلط کی گئے لہٰذا امریکہ اور اس کے اتحادی یہ کبھی نہ سوچیں کہ وہ جنگ جیت جائیں گے ہماری ہی فتح تھی اور ہماری ہی رہے گی پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ جو کابیس افواج ہے امریکہ کی ان کے انخلاب پر افغانستان کی جنگ ختم ہو جائے گی افغانوں خصوصاً قابل انتظامیہ سے متعلق انہوں نے کہا کہ اشرف غنی کی جو حکومت ہے ان کے بارے ہم ایک بات کہہ دیں ہمیں افغانوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم اور وہ دونوں افغان ہیں ہمارے درمیان جتنے بھی مسائلہ ہم خود آپس میں حل کر لیں گے صرف امریکہ یہاں سے نکلیں اس کے بعد یہ ملک ہمارا کسی کو یہاں آنے نہیں دیں گے جتنے دشمن ہوں گے ہم ان کا صفایہ کر دیں گے اتنا بڑا ڈیزاسٹر انڈیا کے لیے دیکھیں انہوں نے کیا کرنا شروع کر دی ہمارے کوئٹا میں انہوں نے وہی حملے شروع کر دی جو پہلے وہ کرتے تھے ان کو اندازہ ہو چکا اتنی بڑی شکست امریکہ کے لیے اس کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ نے یہاں سے نکلنا ہی نکلنا ہے کیونکہ کبھی اتنی بڑی ڈیڈ آف دی سنچری نہیں ہوئی یہ پانچ ہزار افغان طالبان اگر پہلے ان کی ہزاروں فاج ٹکنالوجی کو شکست دے چکے ہیں تو سوچئے جو اب ان کی قید میں پانچ ہزار لڑنے کے لیے دوبارہ آنگے ان کی بیٹرییاں تو پہلے سے ری چارج ہو چکے ہیں یعنی ری چارج ہو گئے اوور چارجنگ ہو گئے یہ فل ہو گئے ہیں اب وہ مکمل طور پر لڑنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ افغانوں کے اگر آپ ہسٹری دیکھیں ہمیں یہ نہ دکھائیں کہ اشرف غنی افغان ہے یہ دو نمبر افغان ہے ہمیں یہ نہ دکھائیں جا کر کہ ٹی ٹی پی والے افغان ہیں ہمیں یہ نہ کوئی آ کر دکھائیں کہ منظور پشتین اور علی وزیر جیسے غدار افغان ہے یہ کوئی افغان نہیں ہے افغانیوں کی اصل تاریہ ہے یہ افغان طالبان یہ تو وہ افغان ہے جنہوں نے کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی یہ دو نمبر جاہل جو لوگ ہیں جو آ کر انڈیا کی اور اسرائیل کی گود میں بیٹے ان کا افغانیوں سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اصل میں وہ لوگ ہیں جو ابھی تک امریکہ سے شکست نہیں کھا سکے ان کے اندر ڈیفرینشیئٹ کرنا سیکھیں اب چونکہ پاکستان نے سارا معاملہ میں سٹ کیا ہے تو کوئیٹا میں دیکھ لی جنہوں نے کیا حال کرنا شروع کر دیا اس کے بعد اب یہ پورے ملک میں لہر بچائیں گے اور یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے حالی کے اندر پاکستان نے جو ٹی ٹی پی والوں کو افغانیستان میں پڑکایا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے آج انہوں نے کوئیٹا میں یہ کام شروع کر دیا آنے والے دنوں میں ایک دفعہ امریکہ کو نکلنے تھے انشاءاللہ انڈیا کا تو ہم ایسی کی تحصیح کریں گے افغانیستان کے اندر کہ یہ ساری زندگی یاد رہے گا ان کو کہ کبھی ان کے ساتھ کچھ ہوا تھا ان کے جو ہندو کچھ پہاڑ ہے ان کا نام ہی رکھا گیا اس چیز پر اور اب بہت بڑی ڈیل آف دی سینچری کر کے انہوں نے صحیح معنی میں شکست دیا امریکہ کو دیکھئے پھر آپ اللہ کی راہ میں جو لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر آپ جب لڑتے رہتے ہیں لڑتے رہتے ہیں ملہ عمر نے کیا کہا تھا کہ ہمیں یہاں تک بتایا گیا تھا کہ ہم باتشید کر لیں میں نے جا کر فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ شاید کچھ نگوشیئٹ کریں پھر اس کے بعد ایک خواب سنایا جاتا ہے کہ مجھے خواب کے ایک تعبیر ملیا ہے جس کے بعد کہا گیا ہے کہ پیچھے جنگ سے نہیں ہٹنا فتح تمہاری ہوگی آج دیکھ لیجئے دنیا کی سوپر پاور کو آپ نے گلے سے پکڑ لیا ہے جو آپ نے شرائط ان کے سامنے رکھی تھی انہوں نے وہی مانی اور امریکہ اپنی ایک شرط بھی نہ منوا سکا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں